ستنام وآہِ گُرُو ساحب جیو جون کال سب جگت بنائیو دیو دین تجھ اچھن اپ جائیو آدھ ینت ایک ہے اب تارا سوئی گُرُو سمجھی ہو ہمارا نمشکار تشہی کو ہمارے سگل پر جاہ دین اپ سواری شیو کن کو شیو گن سخ دیو شترن کو پل مو بد کیو کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے بُرے کی پیر پشانت چیٹی تے کنچر یا ستھولا سب پر کرپادریشت کار پھولا سیٹی تے کنچر یا ستھولا سب پر کرپادریشت کار پھولا واہ گرو جی کا خدسہ واہ گرو جی کی فتح ست گرو گریب نواز سچے پادشاہ جی دسان پادشاہ اندی جوت انترجامی سرب کلا سمرت ست گرو گرو گرن سہب ماراج جی دے پاون پویتر دربار وچ سبائے مان گرو روب ساز سنگ جی آپ جی ہر روج گرو کڑگی تر پادشاہ جی دے مخار بنتوں چارن کیتی ہوئی پاون پویتر بانی چوپئی سہب دے لڑی وار ویاکھیا وچار سربن کر کے گرو کیا خوشیاں پرابت کر رہے ہو اج آپ جی نے نو دس اور گیارہ نمبر شند پاتھ دے روپ اندر سربن کی تے ہن جویں کہ کل دا وشاہ آپ جی نے سربن کی تاسی گرو سہب نے کال شبد برتیا ہے کہ کال تو ساری سسٹی بنی ہے برمہ وشنو شیب جی جنہ دیوتے نے جنہی پرجا ہے جنہ برہمانڈ ہے یہ سارا کہیں دے سکل کال کا کیا تماشا کال دوارہ بنے آئے یہ کال دا او روپ ہے جس انہوں موت نہیں کہیں دے کال دے ارث موت بھی آئے نے گرو بانی بچ یہ تھے کال دے ارث نے کیوں کہ گرو سہب نے جو آج بچن کیتا ہے کہ آد انت ایک ہے اب تارہ سوئی گرو سمجھی ہو ہمارا ساڑھا گرو ہی ہو ہے کون کال کال دے اتھے ارث ٹائم نہیں کال دے ارث نشبد جدے بچو ساری سسٹی بنی ہے انہوں کہیں دے ساڑھی نمشکار ہے ایک میں ادارنو بھی دیاو نا دی بانی بچو حجور کہیں دے کال پرخ کی دے مو کوٹک بشن محیش ایک دو دی گل چھڑو جیڑا کال پرخ ہے نا وہ دی اک دے ہے وہ دا اک شریر ہے گرو سہب وہ دا ذکر کر رہے ہیں کال پرخ ان دے تاریتے ہیں کال پرخ جیڑا ہے وہ دے واسطے کیا گیا نا تات ہے نا مات ہے نا ذات ہے نا پات ہے دے ہے نہیں ہو دی یہ تھے شبد برتیا کال پرخ کی دے وہ دے وچ کہیں دے کوٹک کروڑا ہی وشن محیش ایک دو دی گل چھڑو کہیں دے یہ تھے تائے منیا جاندہ اب یہ پارتوالے وشنوں نے اوہ در کوئی اور من دا ہوئے گا اب یہ ترم راج سترتی دے کہیں دے نہیں کروڑا ہی ترم راج نے کروڑا ہی وشنوں نے کروڑا ہی گربانی بچ بچن آئے نے کوٹ برم میں شریشت ساجن لائے کروڑا برم میں بنا کے اس نے شریشتی بناونتے لائے ہوئے لگا تھا کوٹ برم میں شریشت ساجن لائے تا گروہ صاحب انہوں نے کہیں دے شبد کیونکہ گروہ گرنس صاحب جی کہیں دے شبد بچوں شریشتی بنای دوہا دا ملا پویا شبد دے بچوں پہلا مایا پیدا کی تھی قدرت بنائی پھر انہیں شبد بھی بنایا تے دوہا دے سنجوگ تے شریشتی بنای شبد تے قدرت مٹیریل تے آتما خیر میں انہوں بہتا گہرا نہ لے کے جاوان گروہ کڑگی تر پادشاہ کہیں دے آج شبد ساڑھا گروہ ہے آدھ تو لے کے انت تک اتھے تیان رکھنا ایک پاسے سچے پادشاہ جی اپنے تو پہلا ہوں یا نو پادشاہ یا نو یاد کر دینے ارداس کرنے لگیا جدو تسی ارداس آج جڑی سن دے ہو جڑی پنتک ارداس ہے جڑی ایک اونکار وہگرو جی کی فتح شریف گوتی جی سہائے تو شروع ہوں دیئے وار شریف گوتی جی کی تے جا کے سماپت ہوں دیئے کہ تے ایک بہادر سمرے کار نو ند آبے تائے سب تھائیں ہوئے سہائے اے جیڑے لفظ نے اے گروہ گوبن سندی جی دے اچار رہے ہوئے ہیں انہیں نے اچار نکی تے تا اے تھے ایک دودہ آ جائے گی ایک پاسے تھے کہہ رہے ہیں گروہ نانک دیو گروہ انگت دیو گروہ عمر داس گروہ رام داس اے باری باری نومے گروہ ساڑے گروہ نے تائیر داس بچ نہ لیا نا ہونے تھے شبد برتیابی آد انت ایک ہے اوطارہ سوئی گروہ سمجھیو ہمارا ساڑا گروہ ہو ہے جیڑا آد ویڑے گروہ سی آد جدوں سریشتی کوئی نہیں سی بنی نا منوکھ بنیا سی نا سور چندرما سی نا اکای سی کچھ بھی نہیں سی بلکل سن سی اربد نربد تندو کارا اوہ دو کچھ بھی نہیں سی تند سی پھر اوہ پانی بنیا پانی تو اکیس سارا کچھ چلدا رہا کہیں دے جدوں کچھ بھی نہیں سی اوہ دو ایک شکتی سی اوہ ساڑا گروہ ہے اوہ دو کڑی شکتی سی اوہ دو شبد سی نام سی جدوں ساری سریشتی ختم ہو جائے گی آج جیڑا دسدہ ہے کئی باری بنیا تھے کئی باری ختم ہویا جدوں ساری سریشتی ختم ہو جائے گی کڑگیاں والے پادشاہ کہیں دے میرا گروہ پھر بھی رہے گا آد انت انتدار تھے جدو ادھا انت ہو جائے گا ایک ہے ابتارہ اکو ابتار ہے جیڑا سارا گروہ ہے اور کوئی ابتار سارا گروہ نہیں ہے ایک تھاں تے ہونے تیان دے شبد نو گروہ کیا ہے گروہ صاحب نے آج نمشکار کیتی شبد نو گربانی نو آپ گرتا گدی بھی دیتی گروہ گرنس صاحب انہیں تھے تیان رکھنا ایک کو ناں نے اور طریقہ ورتے ہو کہیں دے بھی سو خالس ست گروہ ہمارا خالسہ بھی میرا گروہ ہے جیڑی تریقے دے نال گروہ نانک دیو جی نے گروہ انگت دیو جی نو گرتا گدی دیتی سی او سے تریقے نال سوڑہ سو اندھنے نو بڑے دن خالسہ ساج کے پانچ پیاریاں نو امرت دی دات دے کے تے پھر اونا تو آپ امرت دی دات لئی تے پانچ پیاریاں نو گروہ تارن کیتا گروہ گوبان سنگ پاتشاہ نو اے اتیاز گواہ ہے پانچ پیارے تے شبد گروہ گوبان سنگ دے گروہ نے سانو بھی انہیں اس راہ تے تور دی تب یہ پانچ پیارے تے گروہ گرن سہب تو اڑے گروہ نے جو پرب کو مل بو چاہے کھوج شبد میں لے ایک تے دو رہا ہے جن نے ملنا ہو شبد بچوں کھوجو تے ایک میں کسے گرمک تو سنے ابھی ایک اے دے نال مل دا دو رہا اے بھی ہے بچ جو پرب کو مل بو چاہے کھوج انہیں میں لے اس سنگت بچوں لب لبو کھال سے دے بچوں لبو دوں تھا ما تو کھوجنا سکھنا یہ دوب دا نہیں ہے ایک پاسے تے گروہ گرن سہب دا شبد کمانا ہے چکنا ہے تے نال کہیں دے کھوج کرنی ہے وہ نہ دی جن نہ دے بچ شبد اندر پرگٹ ہو گیا ہے ٹک گیا ہے تاں تو کامیاب ہوئے گا صدہ نہیں آپاں بڑے چردے گروہ والے بڑی ہوئے ہیں سنگت کرنی پائے گی بچ راہ بچ لیونا پائے گی تاں اے طریقہ جڑا ست گروہ نے بنایا کہیں دے میرا گروہ ہے شبد گروہ کلگیاں والے پاتشاہ ہے تے شبد نو نمشکار کر رہے نے اور تاں گروہ گرند صاحب سچے پادشاہ جی دے بانی دے اندر اے وار وار زور دیتا گیا ہے توں شبد نو اپنا گروہ بنا کیونکہ توں جتے جائیں گا ایک بچہ نو دا ہے توں سب نہیں تھائیں جتے ہوں جائیں جیڑا گروہ شریر تاری ہے اوہ وقتی ہے وقتی ہے سمیں وچ ہے سمیں دی عدتوں بعد اوہ دا شریر نہیں رہے گی انہیں بدل جانا ہے دس پادشاہیاں ویکھو سمرت سن گروہ نانک دیب جی تو لے کے گروہ گوبن سنگھ سچے پادشاہ جی تک پر اوہ بھی اخیر نو سریرک تارتے انہیں سسٹم بدل دیتا بدل لے آپنے آپ بدلنا پہا کیونکہ سریران دی دنیا ہے انہیں بچوں اگے لنگ دے گئے تے اس طریقے دے نال شبد تو گل شروع ہوئی سی تے شبد تے آکے گل سمابت ہوگئی ہے رم تا ہوئی سی سکھ تا رم دی شبد تو یہ پنگتیاں وچ کڑگیاں والے تاں کہہ رہنے بے جیڑا میرا کھالسا ہے جیڑا میرا سکھ ہے انہوں گرمت دے مارگ دی سو جی ہو جائے بے کھو سکھ ہونا ایک وکری گل ہے تے مارگ دی سو جی ہو جانے ایک دجی گل ہے سکھ ہونا اور گل ہے سکھ کسے نے میں نو کہہ دیتا توں سکھ ہے میں من لیا گل ختم ہو گئی نہیں کسے نے را جاندے کسے ان پڑ نو کہہ دیتا بے تو پی ایچ ڈی ہیں انہیں من لیا تے اپنے ناد ناد جوڑ دیا ایک ہور گل ہے پر اس سکھ نے وہ پی ایچ ڈی نو کلیر کیتا ہے انہیں سال لائے نے ودیہ حاصل کیتی او گل ایک ہور ہے اس طرح سانو کسے نے سکھ نہ دے دیتا بے تو سی سکھو ایک گل ہور ہے پر سکھ دے را دے اتے ترنواستے سو جی نو جان لینا او ایک ہور گل ہے سکھی دی کمائی کرنی ہور گل ہے سکھ نات رونا ہور گل اے تھے ساتھ گرہ نے سکھ نو مارک درشک درسا دیتا توں مندنا کنو ہے تیرا گرو کون ہے تیری منجل کیڑی ہے توں جانا کتوں تک ہے تا اے تھے بچن کی تے آد انت ایک ہے اوطارہ سوئی گرو سمجھیو ہمارا ساڑھا گرو او ہے جیڑا آد تو لے کے انت تک شبد ہے ہون سکھ نے شبد نڑ جڑنا ہے نام نڑ جڑنا ہے گربانی نڑ سانج پونی ہے تے شبد نڑ کے میں جڑنا ہے گربانی دے بچ طریقے دسے گئے بہت بدیا بڑے ٹانگ تے نڑ حجور نے کئی طرح دیاں ادارنا دیتیاں نے پہلی گل تے شبد نڑ جڑنواستے سب تو پہلہ بندے دی رسنا کام دین دی بولدہ ہے بولن تو گل شروع ہوئے جڑی رسنا ہے شریر ہے جڑا رسنا نڑ بولے گا جپے گا انہوں تے اپنی ہی شرط دے نڑ سنے گا اے پہلی پوڑی ہے او دا گرو دے نڑ سبند بندنا شروع ہو جائے گا جے انہوں اے چیج بارے گیان ہے کچھ جان دے جے ہوئے دے تو بان جائے تے پھر تے ہمہ تمہا میڑ باری گل ہے جدر میلا ہویا کٹھے ہو گئے ایک دجھے نو تکے مارے کھیر کڑا کھا دا تے کھر مڑ گئے پھر اسی نام طریق سے کھا سکھ دا مطلب ہے گرو صاحب کہیں دے سکھو شبد پیارے ہو جنم مرن کی ٹھیک شبد نو سکھو کے میں سانج پونی اے دے نلکے میں جڑی دا ہے تے بڑے بڑے طریقے دے سے کہیں دے گرو کا شبد رتان ہے ہیرے جت جڑاؤ شبد رتن جت من لاغا اے ہوا سماؤ شبد سیتی من ملیا سچے لائیا پاؤ آپے ہیرہ رتن آپے جس نو دے بجائے کہے نان کی شبد رتان ہے ہیرے جت جڑاؤ سورت لگے تے آن جڑے شبد دے اندر شکھی دے ارمتہ اوتھوں ہو گئی تاں گرو گرند صاحب سچے پادشاہ جی نو گرو منڈا اور گرو دے شبد دے کمائی کرنے اے دو بڑیاں مہتو پورن گلانے گربانی دے اندر ہاں پاں بچن پڑھنے ہیں جندگی دا کوئی بھی کھجانا چاہید ہے کوچھ بھی چاہیدہ ہے منوکھدیاں چاہتاں بڑیاں نے منگا بہت نے گرمت دے اندر طریقہ کیڑا ہے ٹانگ کیڑا ہے بھی ساڑیاں اشامہ پوریاں ہون کیڑی چیز ہے جڑی مکدی نہیں جڑی مردیاں نو جندہ رکھ دی جے بندے دے سواس ختم بھی ہو جن مندلو ایک غل سچ ہے جتھے گرو صاحب نے کیا نا کہ میرے سکھ دے سواس ختم ہوئے ہون تے میں انہاں نو بینا سواساں تو جندہ رکھ سکنا یہ غلپ گربانی دے بیچ آئی ہے کہ اندے سواس نہیں رہے یہ دے پلے ککھ نہیں سی رہنا پر میں یہ دے کڑوں نہیں جان دیتا نہ ہندیاں میں یہ دے کڑ رکھیا یہ گرو دی بخشی سے اور بچن کیتے کہ شبد اکھوٹ بابا نان کا اکوئی چیز دنیا وچ جڑی کھوٹی نہیں ہوں دی باقی ساریاں چیزیں کھوٹیاں ہو جان دی اکھوٹ دا مطلب جڑی ختم نہیں ہوں دی شبد ہی ایک ایسی بستو ہے میں بینتی کروں کچھ کر لو جندگی دے اندر تا ارمک کرم کر لو تے پاوے سنسار دے کرم کرو دان کیتا کنہ کچھ ارکڑے گا جنہ کیتا انہ سمہ ملے گا کوئی بھی کم کرو او دا انت آ جائے گا او دی سماپتی ہو جائے گی انہوں اے سمہ کھا جائے گا انہوں جم کھا جانگے ابر کرتوت سگلی جم ڈانے کچھ بھی کرو یا ترامہ کرو جتھے مرجی جاؤ میلیاں تے حاجری پرو کچھ بھی کر لو او کھوٹ جانگے اونا بچ کمی آ جائے گی اونا دی سماپتی ہو جائے گی سکھ نے بینٹی کی تھی مہاراج کوئی اس طرح دی چیز ہے جیڑی کدھی ختم نہ ہوئے جنہوں جنہ مرجی ورت لئیے جنہ مرجی کھا لئیے حضور نے کہا ایک کوئی چیز ہی ایک کوئی دعات ہے جنہ مرجی انہوں کھائیں تے جنہ مرجی انہوں کھرچیں وہ کدھی سماپت نہیں ہوئے گی تے او دے او تے ایک ہور بچن کہہ دیتا کہیں دیکھ تیرے کلے تو تے او نے سماپت کی ہونا ہے جے او شبد دی داد تیرے اندر وس گئی تو دجیاں نو بھی بھنڈی جائیں تاں ہی انہیں ختم نہیں ہونا یہ دو میں چیزیں گربانی بچ آئیاں یعنی شبد اکھوٹ بابا نان کا گرو نانک دا شبد اکھوٹ ہے کھائے کھرچ تاں مال ایک پہلا پہلا جہاں آج بھی جیڑے گرمت دے نال جڑے ہوئے گرسکھ نے او نا دیا کرا دے وچھر سوئی وچھے شبد آم تا اورتے پڑے آ جاندہ سی جہاں شام دا جہاں سویر دا لنگر شروع ہون ہے تاں آٹے وچھ پانی پاؤن باڑی بی بی اے شبد پڑ دی سی شبد اکھوٹ بابا نان کا کھائے کھرچ تاں مال تے او دے وچھ برکتاں آ جاندیا سی او دے تصیر بدل جاندی سی ہی تے فرقی تاں آئی کہن دے نے سکھی رسوئی تو شروع ہون دی یہ تے رسوئی تو آکے ختم ہو جاندی ہے سکھی رسوئی تو شروع ہون دی ہے بار پاوے کے نا کوئی کماؤن باڑا ہوئے دو گلہ نے کہن دے پرمارت بھی رسوئی تو شروع ہون دا ہے تے پدارت بھی رسوئی تو شروع ہون دا ہے پدارت دے ارث نے سنسار داتا نا پرمارت دے ارث نے پرماتما دے نام داتا نا پدارت دی شروعات تے پرمارت دی رسوئی تو عرمتہ ہوئے گی کیونکہ رسوئی تو کیمیں جے پدارت دی گل ہے تے رسوئی دے وچ سخمنی پڑی جا رہی ہے ستنا ویگرو دی آواز آ رہی ہے شبت دی آواز آ رہی ہے تے ایک بڑا بڑا نیم ہے بھی جتھے نام ہے او تے ردیاں صدیاں نے او تے برکتاں نے تے رسوئی جڑی ہے ان اس سمال کے چلون باڑیے تھوڑا آوے گا تے جادہ کٹ جائے گا تے جے او تے عصاب کتاب نہیں بہتا آئے گا تے جلدی ختم ہو جائے گا طریقہ ہے اے برکت اس رسوئی تے کھڑیے کارنے کے میں چلنا ہے اے پدارت بھی رسوئی تو چل دا میں کہہ رہے ہیں ایک بڑی سندر دی اتے گا تھا کہیں دے ایک باری ایک بڑا ایسا مقدمہ آ گیا کسے عدالت دے اندر بھی ججنو فیصلہ کرنا اوکھا ہو گیا راجنو فیصلہ سنونا اوکھا ہو گیا وہ فیصلہ کادا سی دو بیبیاں دا فیصلہ سی ایک دے کول دوسری نے کیا بھی انہیں میری مجھ چوری کر لی ہے انہیں کیا میں دی مجھ چوری نہیں کی تھی ایک مقدمہ چل دا سنو پتا کمیں لگے مجھ تے گان دی گالی شروع ہے کہ میں سمجھ آوے دے کول ہے بھی سی کہ نہیں انہیں کیا بھی میرے کار بچ مجھ سی این چوری کر لی میں اینا کیوں کار دی سی اینا دو دی سی ای دے کول تے ہے ہی پیڑ سی بچاری کول بکری رکھی سی اینا ای دے کول کی ہونا اے وائی گروہ میں جڑی گال کر رہے ہیں کیا ہو دی گال جدے کول بکری سی او دے کول کہیں دے ایک مان کہ او دے جدے کول مجھ سی اس بی بی کول ایک کلو تے او کلو والی نے مقدمہ کر دی تا بھی انہیں میرا کے اوچوری کر لیا ہے بکری والی دے سدا بھی سی کیونکہ مان جڑا ہو تے مجھ تو ہی بڑنا سی گالو پابدی سی پر فیصلہ کے میں راجہ بڑا سیانہ سی ہون بکری والی جڑیوں نے کیا بھی میں اپنے ہتھی بنایا اے چھوٹ بول دیئے اے دا میں کوئی کے ہو نہیں چوری کیتا ہے اے جنہ اندہ سی او دو زیادہ کھلار دیندی سی او دو زیادہ ڈوڑ دیندی سی کچھ کھا جاندی سی اے فیصلہ بڑا بڑا سی کہ تے انیانہ ہو جائے راجہ بڑا سیانہ سی انہیں کیا بھی سامنے عدالت لگی یہ سو پنجا آدمی بھی بیٹھا سی انہیں کیا تُسی دوویں بی بیاں جا کے گارے دے وچھو چکڑ وچھو لنگ کے آؤ چکڑ وچھو لنگ کے آئے یہاں پیر چکڑ نل پرے گا پھر انہیں کیا بھی نہ دووانو ایک ایک کلو پانی دیو ایک ایک لیٹر ایک ایک لیٹر پانی آگیا تے دووانو حکم ہویا بھی اس پانی نال تُسی پیر تونے نے تے پانی بچا آکے بھی رکھنا بچوں ایک لیٹر نال پیر بھی تونے نے تے پانی بچا آکے بھی رکھنا انہوں دو میں تون لگ پئیا جیڑی مجھ والی سی او بے سوری سی جنہوں گربانی بچ ایک کیا ہے سوچا جی ایک کیا ہے کچا جی جد ایک کل مجھ سی تے جنہیں دعویٰ کیتا سی بھی میں ایک من کیا ہو جوڑیا سی انہیں چوری کیتا ہے بکری باڑی نے انہیں پانی پڑیا سدھا ہوتے ڈھولیا تریقہ نہیں برتیا بھی تھوڑا تھوڑا پاہ کے پیر تون دی انہیں ایک دم ڈھول بھی سارا دیتا تے پیر بھی نا توتے گئے انہوں بھی گارہ لگا رہا دوسری جیڑی بکری باڑی سی انہوں چاچ جمدہ سی تریقہ انہیں تھوڑا تھوڑا پانی پایا پیر بھی تپ گئے پانی بھی بچ گیا بادشاہ نے فیصلہ دے دیتا کہنے لگا یہ مجھوالی چوٹ بول دیتا کوئی کسے کیوں چوری نہیں کیتا ہے تے کچجی ہے جنہیں پانی ڈول دیتا ہے تے انہیں کیوں بھی ڈولے ہی ہونے انہوں تریقہ ہی نہیں ہوندہ انہوں چاچے نہیں ہوندہ جیڑی بینتی کر رہے ہیں سب پدارت بھی رسوئی تو شروع ہوندہ ہے تے پرمارت بھی رسوئی تو شروع ہوندہ ہے پرمارت کے میں ہوندہ ایک ویدی ہے جدو عمرت تیار ہوندہ تے پانی ہوندہ پہلان پانی تو عمرت تیار ہو جاندہ جیڑا جندگیاں بدل دیندہ ہے تے جس رسوئی بچ پو جن تیار ہوندہ ہوئے تے اتھے بانی پڑی جائے سمرن کیتا جائے اس پدارت دے اندر تصییر جیڑی ہے نام دی چلی جاندی تے کھان باری تے پرباہو پاؤن دی اسی کمانگے کھان دا کی اثر ہوندہ ہے نہیں اس ترتی تے صرف برم گیانینے جنہ دے اتھے کھان پیندہ اثر نہیں ہوندہ جنہ دے اتھے کھان پیندہ بہتا اثر ہوندہ ہے یہ نیم سچ ہے جیسا ان تیسا من پرباہو پاؤن دا ہے جی میں دے منوک جی میں دے ہتھاں بچوں کھائے گا او میں دے اتھے تصییر بنے گی اس کر کے یہ کیا جاندہ ہے کوئی فقیر بی سال تک سادھنا کردہ رہا او دا مان نہیں سی ٹکیا ایک دن ایک کار اگیوں دی لنگیا پرشادے دی الک جگائی تے او جنہی مائی سی کاروچ پاگاں والی سی پرشادہ پکاری سی نال رہ راس چل رہا سی انہیں ویکھیا کوئی منگن باڑا آیا کاری نال رہ راس کاردی کاردی نے ایک پرشادہ فقیر دیا تھا تے رکھ دیتا انہیں کہیں دے پہلی بھرکی موہ ویچ پائی تے او دا تیان جوڑ گیا اندھا او گل سمجھ آگی جیڑی بی سالہ ویچ سمجھ نہیں سی ہے کہن تو پاگ اے دو چیزہ نے پدارت تے پرمارت بندے دی جرورت ہے دو میں چیزہ شروع ہندیہ نے ساتھ سنگ ترسوئی تو ارم ہندیہ نے تا شبد اکھوٹ بابا نان کا ایک چیز ایسی ہے جیڑی کدھی کٹ نہیں ہندی جیڑی کدھی پرانی نہیں ہندی تے ساتھ گروہ نے اگے بچن کیتا کہن لگے آپ تے بندہ کھان دے جنہوں ایک خجانہ بخش دے گروہ ارجان دیو سچے پادشاہ کہن دے پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھ جاننا پیو تے دادا دو چیزہ نے پیو دارت گرو دادے دارت پرمارتما کہن دے پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھ جاننا تا میرے من پیار نداننا میرے من وچ ندان آگیا بانی دا شبد پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھ جاننا تا میرے من بھیار نداننا رتن لال جان کا کچھو نہ مول پرے پندھار یا کھوٹ یا تول کہن دے اس نام دے تانوچ دو بھرکتانے کیڑیا ایک تے ایدہ مل کوئی نہیں مل تو پرے دا ہے تے دجا اکھوٹ دا ارثے ایدہ ایک خطرہ نہیں رہند اب یہ کدھی کٹ جائے گا انو چور نہیں چرا سکدے انو اگ نہیں ساڑ سکدی انو پانی نہیں ڈوب سکدہ کٹ دا نہیں ویکھو گرو گرند صاحب تے اے ہی کہہ رہنے بے جتے نام ہے او تھے کٹا نہیں آوے گا پاوے ہو دی جندگی بے چکنیاں مشیبتاں ہی کیوں نہ آ جان دکھان دے وردے می دے وچوی او تھے رنگ لگے رہن گے برکتان بڑیاں رہن گیاں اندروں اندر اے نہیں بے جیڑا منوک ترم دے مارگ تے چل دا ہے بے ہون بلکل سو پرسنٹ سارا کو جیو دا سود ہو جائے کتے نا کتے تاکے پچھے گال جرور ہون دی آپ پا رہنے ہیں نا سریر بچ یہ مات لوگ ہیں مٹی دی دنیا ہے اتھے کٹے بادے نمی آونا دکھ سکھ نمی آونا ہے بڑا کچھ چل دا ہے تے جمیں دوجہ سنسار دکھ سکھ بچ ہے حید تارمک بندہ بھی شریر تاری ہے نا او کتوں وکرا سوچ لے بھی میرے نیڑے کوئی نہیں چیز جاؤں گی پر ایک گلدہ فرق ہے بھی او دے بچ رہن دے ہمیں گرو رنگل آکے رکھ دا ہے بڑا فرق ہے بہت زیادہ ہے اینا فرق دسیا گرو رنگ سیب نے کہندے جدو جنگل نوں اگ لگ دیئے اس اگ دے نال سارا جنگل سڑ جاندہ ہے بوٹے ورک سڑ جاندے نے پر کہندے جنہ بوٹے آنیاں جڑاں میں سڑ جاندیاں نے او تے پرت کے نئی خرے ہوندے سوا بن گئے پر جنے خرے بوٹے ہوندے نے نا اگ نال اونا دے پتے بھی سڑ گئے باروں باروں سارے سڑ گئے تے جڑ ہری رہ گئی دساں دن آنو پھر پی آمیں تے او دی جڑ دے بچوں پھر پتے نکلنے شروع ہو گئے فرق این مانمک تے گرمک دے جیون خنیری دعا دے جیون بچوں دی ہے پر ایک دی جڑ لگی ہوئی ہے گرو کے چرنا بچ ایک دی جڑ سک چکی ہے او ساز سنگت سک سڑ جاندے سماپت ہو جاندے دوجیاں دیاں جڑاں بچ جاندے جڑ رہ جاندے ایک بڑی پیاری کٹنا ہے گرو گوبن سنگھ پادشاہ دے جیون دی جڑا کڑگیاں والے دے نیڑے آیا اونا دیاں جڑاں نہیں سک دیاں پاہوے کنی آگوے چولنگ جاندے اسی سنیاں ہوئے گا بھئی اے علاقہ ہے رائے کٹ دا گرو گوبن سنگھ بیٹھے ہوئے نال صرف دو چار سکھ نے کلا چھڑ آئے نے بڑے سہب جا دے اکھان دے سامنے شہید کر آئے نے مچھی باڑے بچو لنگ گئے نے اچھ دے پیر بڑھ کے نکڑ آئے نے عالم گیرتوہ کے تے رائے کٹ ڈیرہ کیتا ہے او تھے ایک پریمی ہے تے خیال آیا او دا نانسی نورا ماہی کہنے لگے نوریا توں سرہاند بارے جاننا ہے کہنے لگا ہاں میری رشتے داری میں کئی باری گیا ایک کم کریں گا دسو مہاراج ایک کم ہے جا سرہاند بچ پتا کر کے آ ساڑھی ماتا سی بجرگتے دو بچے او در نو گئے سن کتے کچھ ہویا تے نہیں بیخ کے آ اے منوکھی دنیا بچ گل کر رہے ہیں ویسے گروہ سرباگ ہے انترجامی پر منوکھی کائنات بچ رہے کہ پوچھ دینے جا ویخ کے آ نوریا جا پتا کر او تھے کچھ ہویا ہے جورا بار سنگھ تے پتے سنگھ کتے نے خبر لے کے آ پتا سی پر پھر بھی اس ٹانگناڑ گل کرنے سی او چلا جاندہ ہے او تھے جڑی خبر سندہ ہے او دے تو سین نہیں ہندی بچے شہید ہو گئے ماتا شہید ہو گئی ہے واپس موڑایا تے جدوں کلگیاں والے دے کوڑ آندہ ہے دسن لگدہ ہے تے شبد روک جاندے شبد نہیں نکل دے اکھاں بچوں پانی بھئی جاندہ ہے سکھاں نے سمجھ لیا پانا برت گیا ہے پھر بولن دا یتن کردہ ہے تے او تھے مو دے شبد بند ہو جاندے گڑا کی دساں بچے شہید ہو کیتے نیاں بچ چنکے کہ میں خبر دیا جدوں اے گالوں دیئے تے پھر کلگیاں والے نے ویکھیا مان اے دا بہتا کومل ہے کٹنا بڑی بڑی ہے انہوں شبد نہیں پیار دے گروہ نے اپنا برد شما لیا کہیں دے نوریا نیڑے آ نیڑے آ تیرے تو نہیں بولیا جانا نیڑے آ گیا لیا میں نو اپنی باں پھڑا دے باں پھڑا دیتی جدو باں پھڑائی تے گروہ نے اپنی ستیہ پا رکھے بولن دی شکتی پائی بھی دس او تھے کی ہویا پھر انہیں بولیا شبد کہے مہاراج بڑا جلم ہویا ہے وجید خان نے بڑا پاب کیتا ہے بچے شہید ہو گئے نے حضور کہیں دے کوئی گال نہیں تو کبر ہونا کیا ہوئی یہ تیسے طرح ہی ہونا سا پر کہیں دے ایک ہاتھ وچ تیر سی ایک ہاتھ وچ تے اوہ دے نال جیڑا آم رکھ دے ہندے سن ہاتھ وچ اس تیر نال ایک کہا دی جڑ نو نوک نال پھٹ دے رہے جدو نورے نے ساری گال سنا دیتی تے جڑ بھی پھٹی گئی تے اوہ نے شبد کیا سی ست قرآن نے بچن کی تے کہن لگے لاؤ اس جولم راج دی اس مسلم راج دی جڑ پٹی گئی ہے جدو اوہ شبد ہوئے اوہ تھے مسلمان میں سن کو پیار بھالے نورا مائی خود سی اوہ دے ہاتھ کمبن لگ پہ مہاراج تسی جڑ پٹ دیتی ساری سارے آن دی اسی بھی بیچی ہونے آن حضور نے کیا نہیں جڑا پٹن والا بھی آ پہتے جے انہیں لونیاں ہونتے پٹیاں نو ملا دیندہ لاؤ تو اڈی نہیں پٹی جائے گی لاؤ دیتی جڑ تو اڈی جڑ نہیں پٹی جائے گی جدو میں ایتھ لنگیاں ہاں تیرے کڑو جدن میری گال چلے گی نوریا نار تیری بھی جرور چلے گی تیری جڑ قیم ہو جائے گی گروہ نے جے پٹنی ہے تے پٹی نو می رکھ سکتا ہے جے انہیں نئی آری اوڑ دینی تے جمین میں چھ لگی بھی نہیں اوڑ اب ایک ہو تو اڈی سامنے ہے ملیر کوٹلا ساتھ گروہ نے بچن کہہ سن شیر خان نے ایک گل کہی سی وجید خان دے دروار دے اندر تو ایک جلم کرن لگ گئے ہیں انہیں بلایا سی شیر خان تیری پرانو گروہ گوبن سنگھ نے مارے آئے گروہ گوبن سنگھ دے بچے میری گرفت بچنے لے جا انہوں قتل کر کے بدلا لے شیر خان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہن لگے وجید خان ایک گل یاد رکھی میں تے کتے بچے لے کے جا مانگا تم ہی اپنی گال سن لے جے تُو بچے شہید کر دیتے تے سرہاندھ ٹیہ ٹیری ہو جائے گی سماپتی ہو جائے گی تیری خاتمہ ہو جائے گا وجید خان کیا ہونا ہے تو ملیش ہو گیا ہے تو گروہ تو ڈرنہ ہے انہیں کیا جمیں کہے ٹھیک ہے فتوہ جاری کرن لگا شیر خان اٹھ کے کھلو گیا کہن لگا رک جا میں اپنے کنا نہ لے فتوہ نہیں سننا بھی بچے آنو قرآن بچ لکھیا شہید کر دیو کتے نہیں لکھیا ہویا میں پہلے تھو جا سکنا جانا ہے اٹھ کے وارک آؤٹ کر گیا چھڑ دیتا ہو سبن خیال کرو اسی گلہ بہت بڑیاں کرنے ہیں اس شیر خان نے ایک پرت پائی ایک پورنا پائی ہے اوہ کیڑا ہے آج جسی کہنے آج ہون کریے کی سارے چھوٹ ہو گیا ہے اسی کلے کی کر سکنے ہیں ہے ویسے اس طرح کل ہے ایسے طرح ہی چھوٹنے ایسا کہہ رہے ہیں ہاریکنو ہاریک بندہ کہنے دا ہے بھی کی کریے سانو پتہ تے ہے اے جڑے لوگ نے نا ساڑا قوم دا بڑا نقصان کیتا ہے پتہ بھی ہے سانو اکھا نڑوے کھیا بھی ہے سچ ہے پھر کیوں نہ دے گڑے کٹ دے ہو پھر کیوں نہ دیا جتیاں چک دے ہو کی گل ہو کیڑی مجبوری پہ گی کہنے لگے جی ہونے ساری کر دینے پیاس ہی کی کریے اتھے بھی ساری سن خیال رکھنا جدن شیر کھا اٹھ کے آئے سی نا ساری سن باکھی انہیں ایک طریقہ دسیہ سی کہنے لگا میں چھوڑا آتے نہیں سکتا پر میں بار چلے جانا میں وچ نہیں بہنا تو اڑے چھوٹ دے او دے وچوں ایک چیز پیدا ہوں دی جتھے چھوٹ ہے گلت ہوندہ ہے ٹھیک ہے تسی مجبور ہو وہ کہ روک نہیں سکتے پر تسی حمایتیں نہ کرو کیونکہ جے تسی انہوں ووٹ پایا ہے جے تسی انہوں حمایت دے دیتی ہے اے دے ارث کی نکل دینے اے دے ارث اے نے بھئی پہلا آتے توں خون پیتا ہی پیتا ہے ساری قوم دا جا تے انہوں پھر اجازت دینے ہور پیلا جاک ہور گڑے کٹ اے دے ارث اے نکل او کلہ بندہ دوشی نہیں ہے اے دے ارث ساپ ہونگے کہ تسی پہلا آتا بہت نقصان کاری لے آئے راج کے خون پی لے آئے جاؤ پھر توا انہوں موقع دینے ہور پی وہ کون جمعبار ہوئے گا یاد رکھنا ساچ دا تے ترم دا کدھی بہت ہی وحیر نال کوئی لینہ دینہ نہیں ہوں بھی انہیں لوکا نے کیتا تے ساچی یہ نہیں ہے او دے پیمانے اپنے ہوں دے پا میں ایک بندہ بچے خان شیر خان نے بڑی بڑی حیمت کیتی انہیں نہیں کیا بھی یہ تھے پانچ سو مسلمان جرنیل بیٹھا ہے جیڑا وجید خان دے حق بچ پوگتر ہے بھی ٹھیک ہے جو کوئی تو کریں گا انہیں کیا نہیں میں پا میں کلہ رہ جاؤں کو جو ہو جائے میں تیری اس گلد نال بلکل سہمت نہیں میرے کوئی جو طاقت ہوں دی تے میں جنگ کر کے تینوں روک دا بھی پر میرے کوئی طاقت نہیں میں تینوں روکتے نہیں سکتا پر میں حمیت دا پاپ نہیں لینہ سر دے حمیت دا پاپ نہیں لینہ اس لئے بھی گل خیال بچ رکھنا شاید اسی کسی پاپ دی حمیت کر رہے ہیں انہوں شہ دے رہے ہیں انہوں پھر کہہ رہے ہیں ہور کرو اٹھ کے آ گیا کڑگیاں والے نے پچھے آسی نور مائنوں اٹھے جدوں ایک کٹنا واپریے کسے ایک دو نے کوئی گل کی تی ہے کہنے لگا ہاں ماراج نواب شیر خان کوٹلے والا ملیر کوٹلے والا انہیں کیا سی ہادہ نعرہ مارے آئے اس نے کیا سی یہ چوٹ ہے گلت ہے تم گلت کر رہے ہیں ساتھ قرآن نے بچن کیتا کہنے لگے میرا کھارسہ سب پاس ہی سجا دے وے گا پر ملیر کوٹلہ بچ جائے گا آج تک کہیں میں تو اڈے کوٹلے ملیر کوٹلے نو تتیہوانی لگے گئے بندہ سنگھ بہادر نے کر کے بخوا دیتا سارا کچھ سبق سکھا دیتا ہے انہ جبردست اے تو تک بھئی اے نا بندہ سنگھ بہادر جی نے اے نا سکت ایکشن لیا سی اہمینی سی دے ہوئے اپنا کلے کہنے ابھی آپ پہ گروہ کرے گا گروہ نے کچھ کرنے بھی کیا ہے اپنے آپ نہیں ہوئے اے ٹھیک ہے سکھ نو بھویکتا دیتی پر بندہ سنگھ بہادر نے سبق سکھایا سی اینی طرح انہیں کبرہ پٹ پٹ کے مردے بار کٹے سن جنہاں نے جلم کی تا سی جہندیاں دیتے گالے چھٹا دیو اس لیے بڑے پہ پیچ سنو سمیدے حاکوم بندہ سنگھ بہادر تو ڈر دے سنو انہیں کیا سی بھی جہدے جہندے نے جنہاں نے جلم کی تا سہب جا دیاں تے گروہ سہب تے حملے کی تے نے جہندے نے انہاں تے سبک دینہیں دینہ ہے جنہاں دی موت ہو گئی ہے نا اکارن کبرہ پٹوے نہاں دیا کٹو بار رولنی آنا ہے پوری طرح سب اسے کھایا سی یہ طریقہ سی اونا اس ٹانگ دے نال میں جڑی گل سانجی کریا سی جیڑی جڑ جیڑی جڑ گروہ نے رکھنی ہے او دی جڑ کوئی پوٹ نہیں شکدہ تا ست گروہ نے جڑ بچا لی کہنے لگے نہیں تو آڈی نہیں میں جلم دی جڑ گئی ہے میں مسلمانہ دی جڑ دی گل نہیں کی تی تا ایسے گروہ دی گل ایسی مہانتہ دی گل میں گل کر رہا ہوں پیو دادے دا کھ جانا ہے گروہ ارجن دیو جی کہیں دے پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھ جانا تا میرے من پیانے دانا رتن لال جان کا کچھو نہ مول پرے پندار اکھوٹ اطول کھا میں کھرچیں رڑ مل پائی توٹنا آوے ود دو جائی اے اپنا بھی سوار دا ہے دو جیان دا بھی سوار دین دا ہے اس گروہ نو نمشکار کر دے ہوئے کڑگی تر پادشاہ اے بچن کہیں دے جون کال سب جگت بنائیو جون کال جون دے ارث نے جس کال دے ارث نے اکال پرخ دا شبد اکال پرخ دا شروپ جس اکال پرخ دے کال نے شبد نے سارے جگت دی رچنا کیتی ہے بنایا ہے دیو دینت جچھن اپ جائیو او سے شبد نے اپنے بچوں دیو تے دینت تے جچھن کئی پرکار دے یش بنائی نے یکش پیدا کی تین آد انت ایک ای ابتارہ سوئی گروہ سمجھیو ہو ہمارا او شبد ہی ساڑا گروہ ہے شبد ہی ساڑا اوئی نمشکار کرن جو گئے اس کار کے سکھ باروں میں شبد نو چوک دا ہے گروہ گرنس صاحب جنو نمشکار کر دا ہے اور شبد دی ساڑنا بھی کر دا ہے شبد دا اوئی آس بھی کر دا ہے دوگ اللہ نو کٹھے رکھ دا ہے انہوں گروہ کیا تے کڑگیاں والے نے خود نمشکار کر دیتی حجور صاحب دی ترتی تے جدو اخیر لا وقت آیا شریر تی اگنا سی تاں چرچا چلی ہن گرتا کنوں حجور نے کیا میں گرتا گدی دا پجا فیس دی حصہ تے پہلا میں فیصلہ لے چکا آج تو بڑا چر پہلا سوڑا سندھے دے نوے والے دن میں خال سے دے اگے چوک کے گوڑے ٹیک کے امرد دی داعت لے اسی پاہ میں میں گروہ ریا پھر بھی اور پرسیجر نبا دیتا اسی گروہ اندہ بے گروہ خال سا ہے اس کر کے گروہ خال سا خال سے دے اگے گروہ شبد کئی باری ہوں دے خال سا ہی میرا گروہ ہے تے آج جیڑا باقی بجے آسی بھی ہون خال سا کے دے اگے چکے خال سے انہوں بھی تے گروہ چاہی دے نا وہ خوئے طریقہ ہے سندھے نہیں آپ میں شبد نہ جڑ سکتے جے گروہ نے بھی شبد دی گل کیتی تے انہیں پنجان دے رہی کیتی ہے گروہ گوبن سنگھ نے شبد نہ جڑن دی گل کیتی تے پانچ پیاریاں دی گل کیتی پھر شبد نہ جڑنے اسی کمیں صدھے ہو سکنے جیڑی اسی کہنے ابھی ساڑے گروہ گراند صاحب گروہ نے جی صدھے ہی نہیں اسی نیامر شک دے کیمیں ہو سکتا ہے کیڑا طریقہ ہے جے گروہ نے کہ نہیں کہ آپ میرا شبد گروہ صدھے گروہ بیچ پانچ لے پہے ہونا نوے پھر آپ کیمیں ہو سکتے ساڑے کوڑ کےڑی بات تاگتے گروہ گوبن سنگھ جی نہ لو تا اس ٹھنگ دے نال گروہ گراند صاحب جی دا اسوارہ لیندہ گیا پرکاش ہو گئے حضور صاحب دی ترتی تے ساتھ گرانو پاوے جخم لگا سی اور کمر قصہ کر کے آئے تیار بر تیار ہو پر کرما کی تی آپ مطھا ٹے کیا چور سہب کیتا تے ایک بچن کیا سی آگیا بھائی اکال کی تبہ چلائوں پنت پہلا پنت دے گا کیونکہ ایک پنت تے تان شبد بھرتے ہیں تے اگے بچن کیا سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانےوں گراند گراند تے پنت کٹھے کر دیتے تسی گروہ مانے گراند نو تے پنت نو دو مان ایک کوئی روپ نے بکھ رہے نہیں ہا تاں چوک گئے شبد دے اگے نمشکار کر دیتی اور سانوں بھی صدا واسطے کہہ دیتا آج تو لے کے تو اڑے گروہ گروہ گراند صاحب سچے پادشاہ یہ تھوں تاک بچن کیتے جے کسے سکھ نے میرے نل گل کرنی ہے گروہ گراند صاحب جیدہ پاٹ کرے او دے بچوں میں او دے شنکے حل کر دیاں گا او دے جندگی نو را دیاں گا رستہ دیاں گا اس کر کے تسی کئی باری بیکھو گے جے ہجار بندہ اگے گروہ گراند صاحب دے بیٹھے حکم نامہ آن دے ہجار بندے دی ارداس بھی بکھریے حکم نامہ اکوی ہے پر وہ جواب سارے آن دے دے جاندہ اکوی گروہ گروہ دا ای لاب ہے ای وشیستہ ہے ہسے ایک بندے نل گل کرنے اکو نل کرنے گروہ اکو گل کردہ ہے ہجار بندے نل گل کرلیں سارے آن دے سارے آن دے ایک گل بچ فیصلہ کردن دے اس کر کے ست گروہ کہندے اوہ ساڑا گروہ ہے جنہیں آد انت شبد شروپ ہے کہندے نمشکار تس ہی کو ہماری ساڑی اس شبد نو نمشکار ہے اس اکال نو نمشکار ہے جنہیں ساری سرشتی ساری پرجہ اپنے بچوں بنائی ہے پھر ارداس کردی کہندے شبکن کو سیبکن سوکھ دییو پھر ایسے گروہ اگے چوک کے ایک ارداس بھی کردین دنے ساڑے واسدے کہندے جیڑے میرے سیبکنے اوہ نو تس ہی سوکھ دینہ جہاں اکال پرخدے سیبکنے آپ آئے شبد برطنے اب ایک گروہ گووین سنگھ اپنے سیبکان لی خیر پہ مانگ دینے پر سچ اے ہے اوہ نا نے تے اپنے آپنو بچوں پاس سے کرندہ یتن کیتا ہے کہندے تو اکال پرخدہ سیبک بانا پر اے سیخدہ فرجے بھی اوہ نے گروہ نو بچ جرور لے ہونا ہے اوہ دا پیار گروہ نڑ بڑا گوڑا ہے بڑا سنگھنا ہے کہندے توسی اپنے سیبکانو سوکھ دیندے رہو اگے بھی کرپا کرنے سوکھ دینہ کئی باری آپ آئے سپنگتی دے ہوتے بہتی بیش بچ پہ جانے ابھی آشبت جیڑ اوکھی کڑی نہ دیکھن دین کہندے نہیں اوڑ باس دینی گال کرنے اوکھی کڑی نہ دیکھن دین کہندے یہ کہو بے گروہ نے اوکھی کڑی دیکھن نہیں دیتی ہون تا کسان تے جیڑا اون باڑا سمائے اوہ دے بارے پھر جے گدے دے یہ بھی عرث ہو جان ابھی اون باڑے سمائے دے بچ بھی تسی نا دیکھن دینہ تے ارداسدہ روپ ہے کوئی پرک نہیں پہندہ پر ساڑھی قوم دے بچ ایک بہت بڑا ایک کہہ لو طریقہ کہہ لی میں نقصتے نہ کما بھئی ساڑھا جیڑا ایک دے جنہوں کہندے بھی جاڑ تھلے آ گیا جیڑی گال ساڑھے اتھاں بچ آگیا انہوں پی کے رکھ دے آنگے سارے جنہیں اوہ دے پچھے لگ جاؤں ایک دجھے دے پچھے بھئی یہ اس طرح ہے یہ ہے ساڑھے بچ میں ایک باری بیکھی آسا تُسے قدی مقصر سہب جاؤ جتھے گردوارہ سہب ٹوٹی گھنڈی ہے اوہ دے پچھلے پاس سے تھوڑی دور جا کے کھیتنا دے وچ ایک پتھر جا بنیا ہویا ہے خیال کر دے میں اپنی آدت دی گل کر دے پتھر جا بنیا میں اتھے گیا بیکھیا اتھے بڑی سنگت جا رہی سی میں بھی چلا گیا اتھے پتھر سی ایک کیونکہ پچھے گردوارہ ٹوٹی بی سہب ہے جیدے اتھے بے گے گروہ گوبن سنگھ کھدرانے دی ٹاپ بچ تیر چلوندے سنگھ اچھا تھا اس ٹوٹی بی سہب گردوارے تو تھوڑی جی دور ایک پتھر کبر جی بنی ہوئی سی کھیتاں بچ میں بیکھیا بھی ادھر بہت سنگت جا رہی میں بھی چلا گیا تے جیڑا جاندہ سی اپنی جتی لا کے دو چار جتیاں اس پتھر نو مار دس دو چار دس جنہ نو بہتا گسے باڑے سنو دس دس بارہ بارہ ہمیں مار جاندے سی میں گیا کہیں دے تھے چھتر مار دے میں کہ اب کیوں پہلا دس ہوتا سی یہ بھی ہے کون اہمیں بے گناہ نہ کٹیا جائے کہنے لگے جی یہ تاں او آدمی ہے او مسلمان شپائی سی جدو گروہ گوبن سنگھ ٹبی تے بے کے کھدرانے دی ٹاپ دی کمانڈ کر رہے سن انہیں سوچیا بھی گروہ نو کڑا پچھوں دے سدا ہے پچھوں دی ہو کہ میں ایک تیر مار کے گروہ نو پار بلا دیا انہوں مورک نو اے نہیں پتا لگا بے جیڑا گروہ پٹھنا سیب تو ترے آیا تیا جب مقصر آگیا پتہ نہیں کنے تیرہ والے آئے بچارے کسی تا تیرے دے تک جاندے ہی کوئی نہیں بے توں رب نے تے نو سریز دیتا ہے چار دن پرشادے رامنال شک پچھے کھڑا ہو گیا لوک کے ان ایک تیر مارے آئے تے پڑا گروہ وال تیر چلونا سوکھ ہے تے ہونا ہے بچارے دا تیر بھی کوئی اپنے برگا بنا اٹھی جیا کدھی چلا آکے بکھیا نہیں ہونا وہ ادھر ادھر ڈگ پیا جا کے حجور نے بکھیا پچھوں تیر کتوں آ رہے ہیں کوڑ سکھ سن جڑے باٹی گڑوں نے کیا مارا جاؤ پچھے کھڑا دور حجور نے ایک تیر ماریا پچھے او دی او تھے موت ہو گی مر گیا او تھے سچے پادشاہ نے بچن کی تیزن بھی جدوں سکھ اے تھے اون کرنگے نا ٹبی صاحب تھے اے تھے اے دی کبر نو چھتر مار کے جایا کرنگے میں کہا اب یہ او جا رہا ہے سن بڑی بڑی گنتی بچ ایک ٹولا آیا ادھے ہاں دے کیس داڑی بھی کٹے ہوئے سن میں کہا اب تسی کدھر کہن لگے گرو گوبن سنگھ دا حکم ہے جی چھتر مار کے انہیں نیو سکبرتے میں کہا اب چھتر مارن دا حکم تو انہوں چیتے آگیا اپنا چیرہ نہیں بیکھا تسا شیشے بچ گرو گوبن سنگھ نہیں کہا ابھی کیس رکھو امرشہ کو او شکے ہے پہلان تسی کہن لگے چھٹو گل بڑی اوکھیا بہت سوکھیں کم ہے یہ تھی اسی لب دے پھرنیا کی دے ملے سہی کی دے یہ سوکھا کم ہے تاں ہوں تھے میں بھی دو چار پھر میں نو بھی مارنے پہ کیوں کی پنت دا مسئلہ ہے دو چار انہوں مارنے پہ ایک پچھو نیانگ سنگھ آگیا انہوں نے تھی وہ جتی تک شیمت رہے نہیں رہا انہوں نے تھی اپنا نیجہ کٹ لیا دو چار نیجے مارے دو چار گڑھا میں کٹ دیتی ہیں ہون کدھر جائیں گا دس اے طریقہ ہے اسی جڑے پاسے تورنیاں بس پدے کرکی چھڑنیاں وہ بچارہ پدا نہیں کتے جا کے ہوئے گا پر اوہ دی جان اسی آجے تک چھڑی نہیں اس طرح اے شیوکاں نو سکھ دین لی ارداز کیتی جان دی بساڑے تے تسی کرپا کری رکھنیاں اون باڑا سمامی تسی بکششاں کرنیاں پھر کہیں دے سترن کو پال مو بد کیو ساڑے جڑے دشت نے دشمن نے اندر لے پانچ بکار تے بار لے دشت تائم نہ لونہ ایک کو پال وچ انہ نو بد کر دینا وڑ دینا مار دینا کٹ کٹ کے انتر کی جانت ہی اکال پرکھ ویگرو جیو تسی ساریاں دے منہ وچ کی ورت ریا ہے کی ہو ریا ہے ساریاں گلنا چنگی طرح جان دے ہو پھر کہن دے پلے برے کی پیر پشانت ساریاں دی کون پڑا ہے تے کون برا ہے اور کسے نو کتے پیڑ ہو رہے یہ کتے درد ہون دی یہ سارا گروہ نو پتا ہے جننے بھی آپاں گروہ دربار میں چونے ہیں نا شریر ہے یہ نو کتے نا کتے تا دردہ ہونی ہے نا پتہ ہی تاہاں لگتا ہے کسے نے سوال کیتا سی ڈاکٹر صاحب درد کیوں دی انہیں کیا بھی یہ خبر دین لے بھی تسی جہن دے ہو درد تاہاں دی نہیں تے پتا کیوں میں لگے بندہ جہن دا ہے کہن دے ساریاں دیاں دردہ تسی جان دے ہو تے پھر یہ بھی بینطی کر دیتی کہن دے دین درد دکھ پنج نا کٹ کٹ نا تھے نا دردہ نو جان دے بھی ہو دردہ نو پنن والے بھی ہو شرن تمہاری آئے ہو نان کے پراب ساتھ پڑے برے کی پیر پیر دے ایتھے ارتنے پیر درد پشانت پشان لیں دے ہو چینٹی تے کنچرے اسطولا چیٹی دے ارتنے کیڑی کنچر دے ارتنے ہاتھی اسطولا کیڑی تو لے کے تے ہاتھی تک جننے میں جیو نے سو پر کرپا دشت کر پھولا ساریاں تے تسی کرپا کر کے انہ دے سریر نو تاندرست رکھ دے ہو انہ دا سریر فلدہ پھولدہ ہے وددہ ہے تاندرست ریندہ ہے ساریاں تے کرپا کرنواڑے ہو ساریاں تے رحمت دا می پاؤنواڑے ہو اے گیار میں بند تک گروہ صاحب نے کرپا کی تھی آہو ایک دو منٹ گروہ چرنا وچھ حاضری لوائیے سماتی کران گے ساریاں نے بولن دی کرپا کرنی واہے گروہ آہے گروہ